جہنے دوستو میں مدر سرما آپ کا سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دیفنس اینلائجز انڈیا میں آج ہم کچھ میجرز اپ ڈیٹس کے بارے میں آپ کو افغت کرائیں گے تو بنی رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل دیفنس اینلائجز انڈیا کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر دیجئے گا دوستو اور بیل آئیکن کو پریز کر دیجئے چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پڑتی ہے پہلے اپ ڈیٹس کی اور اپ ڈیٹس نمبر پر نکل کر آ رہیے چائیونا اور تائیوان کو لے کر اب لوگوں نے سنائی ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے چائنا اور تائیوان کے بیچ میں کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں ان دونوں کے بیچ میں کافی ساری ٹینسریں بڑھئے ہیں کبھی چائنا اپنے فائٹر جیٹ کو تائیوان کے ائر سپیس میں بھیجتا ہے تو تائیوان ان کو واپس بھنگاتا ہے یہ چیز تو چل رہی تھی لیکن اب بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ جو چائنا ہے وہ تائیوان پر اٹیک کر سکتا ہے جی ہاں دوستو اس کی خبر نکل کر آ رہی ہے کیونکہ چائنا نے ابھی ابھی دو دن سے یہ خبر نکل کر آئی ہے کہ چائنا نے اپنی دی ایف الیوین اور دی ایف ایپ ٹین کو تائیوان کے بورڈر سے اٹیک کر وہاں پر اپنی سب سے بیشت تی ایف سیونٹین ہائپر سونک مسائل کو ڈیپلوئی کر دیا ہے یہ چائنا کی اب تک کس سب سے بیشت مسائل مانی جاتی ہے اور اس کو چائنا نے سیدھے سیدھے تائیوان کے بورڈر پر ہی ڈیپلوئی کر دیا سیدھے 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 یہ تائیوان کے ساتھ سائے چائنا کے یود کی ترنیتی ہو سکتی ہے اسی کو لے کر یو ایس نے بھی تائیوان کو ان کے لیے سجک رینی کو کہا کہ کسی بھی وقت وارڈ شروع ہو سکتا تو آپ پونٹ ہے تیاری میں رہیے گا ہم بھی آپ کو سائیوگ کریں گے تو یو ایس بھی تائیوان کو سائیوگ کرنے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے تو اب دیکھنا ہے کیا یود ہوتا ہے یا نہیں یہ یود ہوتا ہے تو کیا تھرڈ ورلڈ وار ہوگا چلی دوستو اگلی اپ ڈیٹس کو ترپ بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہیے آئین ایس چین نائی جو بھارت کی بھارت نے اسی کے ساتھ پچھلے دو مہینے میں تقریباً ڈیارہ میشائلوں کو ٹیسٹ کرنے آئے سب سے پہنے ٹیسٹ کیا تھا ساتھ سیپٹیمبر کو ساتھ سیپٹندر کو بھارت نے اپنی ڈیٹس ڈیو یعنی ہائپرسونک ٹیگرنوجی ڈیموسٹریسن بیک کر کر ٹیسٹ کیا تھا یہ بھارت کی ایک ہائپرسونک مسائل ہونے والی اور بھوشیم میں اسی کو آدار کر گئی ہائپرسونک مسائل بھی بھارت بنائے گا جو کی تقریباً مہ چھے سے ساتھ کی سپیڈ پرابت کر پائے گی اور دنسمن کی کسی بھی ایڈیفین سیسٹم کو چھکا کے اس کی ٹیٹری میں حملہ کر پانے میں سکچہ ہوں گے جو اگلا پرکسن کیا تھا وہ تھا بھائیس سیپٹندر کو یہ کیا تھا ابھیاز جو کی بھارت کا ایک ایسا سیسٹم ہے جو کی ایک حساب سے آپ کہہ سکتے ہوگی سویم کو نشٹ کر کے ہماری دیش کی سیماو کی رکشہ کرے گا یہ ہے سیسٹم ہائی سپیڈ ایک حساب سے آپ کہہ سکتے ہوگی کسی بھی دسمان کی مسائل کے لیے ٹارگیٹ ثابت ہوگا اگر کوئی ہماری ٹیٹری میں اپنے مسائل اسے حملہ کرتا ہے تو یہ اس کا ٹارگیٹ بنے گا اور مسائل کو ایک طریقے سے ٹوچ کر دے گا تو یہ بھارت کے لیے کافی اہم ہیں اور یہ بھارت کی نیتک سوڑ پر کافی اچھا فائدہ کا صحابہ بھی اگلا جو تھا وہ وہ تھا 23 سیپٹنبر کو اور اس دن کیا گیا تھا اب کہ سکتے ہو بھارت دوارہ بنائے گئے لیزر اینٹی ٹینک قائدد مسائل کا اور اس کا پرکچر ٹینک ایکس دوارہ کیا گیا تھا اور جہی اینٹی ٹینک مسائل ہے یہ ہے کافی دوری سے ہی کسی بھی دستمنگی ٹینک کو ایک آپ کیا سکتے کہ مار کر پانے میں سک چپ ہوگی اور اسی کو ادار کر کے اس کے آگے میں ٹیسٹ کیے جائیں گے جو اگلا ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ تھا پرثوی مسائل یہ ایک پیرسٹک سوٹ رینج کی پیرسٹک مسائل ہے اس کی رینج تقریباً ساڑھے تینسو کلومیٹر ہے یہ انڈینیسی مسائل ہے جو کی نکلیر ویپنس کو بھی کیری کر پانے میں سک چکے یہ نکلیر وار ہیڈ کو بھی کیری کر کے دستمنگی ٹری میں لے جا کر تقریباً ساڑھے تینسو کلومیٹر کی رینج تک اسے پہنچا کر دستمنگی اوپر فسپورٹ کر سکتے جو اگلا ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ تھا ایکسٹنینڈ رینج کی برموز جی ہاں دوستو اس کی رینج تقریباً ساڑھے چار سو سے پانسو کلومیٹر بتا جائے گی جو کی ہماری پچپی سلاب اینڈانڈ تھا اس کی رینج تقریباً دوستو نبے سے تینسو کلومیٹر تھی تو یہ بھارت کے لئے کافی پڑھی اپلاو دی ہوگی اور کسی بھی بھارت یود میں بھارت کو ایک اچھا ایج پردان کرے گی یہ سپرسونک کروز مسائل ہے جو بھارت کو دستمنگی کسی بھی ایر ڈیفینس لسٹروں کے خلاب کافی تکڑا ایج پردان کرے گی دنیا کے کچھ ہی دیسے ہیں جن کے پاس اتنی بہترین مسائل ہے جو اگلا ٹیسٹ ہوا تھا وہ پھر سے ہوا تھا آپ کے سکتے ہوگی لیزر گائیڈڈ انٹی ٹینک مسائل کا ہی اور اس کو اس بار ہمارے انڈیجنیسی ٹینک ارجن یعنی جس کو مین بیٹل ٹینک ارجن کہتے ہیں اس کے دوارہ کیا گیا تھا یہ جو پرکچن تھا یہ تقریباً ایک اوٹوپر کو کیا گیا تھا اور یہ پرکچن بھی ہنڈر پرسنٹ سکتے ہیں اس کے بعد اس مسائل کو ہم ٹین آئنٹی بھیسما سے بھی پرکچن کریں گے اور جو کی بہت جلدی کنڈپٹ کیا جا سکتا ہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اگلی آپ کے سکتے ہوگی تیسٹنگ کی اور جو اگلا ٹیسٹ ہوتا وہ ہوتا تین اکٹوبر ہماری دیس کے ڈی آئی ڈیو نے کیا تھا سوڑے مسائل کا ٹیسٹ یہ ایک کافی پہترین انڈجینیسلی آپ کیا سکتے ہو اس کو بیلیسٹنگ مسائل ہائپر سونک بیلیسٹنگ مسائل کہہ سکتے ہو آپ کی کافی دھنی سے تقریبا سات گناہ تیج اور پانی میرانی کی سپیڈ تقریبا سات میک ہے اور یہ بھارت کے لئے ایک گیم چینجر بھی سابط ہو سکتی ہے بہویسے میں جو کہ بہویسے میں کسی بھی یور میں یہ بہت بھی بہت تکڑا ایج دلائے گی دوسمن کے اوپر جو اگلا ٹیسٹ گیا تھا وہ گیا تھا اسمارٹ ٹورپیڈو سسٹم جی ہاں دوستو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمارے جو ٹورپیڈو ہوتے ہیں ان کو تقریبا دوسمن کے 650 کلومیٹر نزدیک تک لے جا سکتا ہے یعنی کہ اگر ہمارا دوسمن تقریبا 500 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو یہ اس کو بھی ٹورپیڈو دوارا مار سکتا ہے عام طور پر ٹورپیڈو کی رینج ہوتی تھی 50 سے 60 کلومیٹر لیکن اس کے دوارا ٹورپیڈو گرینج دس گنا زیادہ انکریز ہو گئی ہے کیونکہ اب یہ تقریبا 600 سے 600 کلومیٹر دوری سے کسی بھی دوسمن کی سیپس یا سم مار سکتا ہے تو یہ بھارت کے لئے کافی گیم چینجر ثابت ہوگی جیسے بھارت کی پاور تقریبا ڈیرڈ گنا زیادہ بڑی گئی ہے اگلا جو ٹیسٹ ہوئا تھا وہ ہوئا تھا 10 اکٹوبر اس دن یہ گیا تھا رودرام آپ کہتے ہیں anti radiation misallika اس کا کاریہ ہوتا ہے کہ دشمن کی کسی بھی تیلٹری میں دشمن کی تیلٹری میں کسی بھی رڈار سو نارس کا پتہ نکال کر اس کو اٹیک کر کے دوست کرتے ہیں اس کے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فائٹر جہاد سے ان کو کسی بھی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا اور ان کو کسی بھی رڈار لوگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رڈار ہی جب تا وہاں ہو جائیں گے تو پھر ان کو روڑا لوگ کیسے کریں گے تو یہ بہت کے لئے کافی بہترین بیپن تاؤرز کو دوترم ون کے نام سے چانا جاتا ہے چلی دوستو بڑھتے ہیں اگلی جو اگلا ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ حالی میں آپ نے سنا ہوگا 18 سیپٹمبر کو ہی کیا گیا یعنی اسی سنڈے یہ ٹیسٹ کیا گیا تھا برحمہ اس کا نیویل وردن کا اس کو ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا آپ کہہ سکتے ہوگی ہماری جو نیویل کا ڈیسٹریر ہے جس کو آئین ایس چین نئی کے نام سے جانتے ہیں اس کے دوبارہ اس کا پریکشن کیا گیا تھا اور اس کا پریکشن عربیل سی میں کیا گیا تھا تو دوستو آپ کو ہماری کیسی ویڈیو لگی ہم کو کمنٹ پوسٹ میں جرور بتائیے گا لیکن ہم آپ سے ایک کوسن پوچھتے ہیں آپ اس کا انصر کمنٹ پوسٹ میں دیجئے گا کہ برحمہ اس کا سب سے پہلا بھارت میں سب سے پہلا ٹیسٹ کب کیا گیا تھا تو چلی دوستو ویڈیو کو سمامت کرتے ہیں